اور آئندہ بھی کسی اگر نبکلی نے کوشش کی تاہر نصیر کو تو اس کے خلاف اور پھرنی سلامبات کے تمام صافی جائز کے سامنے کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جو میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین آج میں پھر دوبارہ بات کروں گا جس طرح میں بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کی ہر بات عوام تک پہنچاتا ہوں تو جو دمکییں تھیں وہ بھی نہیں عوام تک پہنچائیں کہ کس طرح یہ لوگ جب ان کو آئینہ دکھایا تو یہ دمکیوں پر اترائے اور مجھے اغوا کرنے کی میرے بچوں کو اغوا کرنے کی دمکییں دی جانے لگی جان سے مارنے کی دمکیاں دی جانے لگی لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو رات میری قبر میں ہے وہ رات میری باہر نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا عقیدہ ہے کیونکہ جرنلزم میں تریڈز بھی آتے ہیں لیکن جب آپ کسی خاص مافیا کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو تو وہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے میں نے پروگرام میں بتایا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کے نام میں نے آپ کے سامنے ڈسکلوز کیے لیکن آج اسلام آدھائی کورڈ میں ملک نویج صاحب سے میری ملاقات تھی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ سوچئے گا بینا کہ میں آپ کو دمکیاں دوں گا اور نہ ہی میں اتنا کم ظرف ہو کہ میں اس نحج پر پہنچ چکا آپ کو جنہوں نے دمکیاں دی آپ بلکل ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں اچھا وہ دمکیاں کیا تھی پہلے میں آپ کو وہ اس وقاس جو ائرپورٹ لہور ائرپورٹ کے اوپر ملازم ہے اس نے جو گروپ میں شیئر کیا تھا وہ جس نمبر سے آیا یہ اب وقاس بہتر بتا سکتا ہے لیکن وہ ایک سرکاری منازمت کی آر میں لوگوں کا ڈیٹا لیک کرتا ہے میں تو یہی کہوں گا وائس نوٹ اگر اس نے شیئر کیا گروپ میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہ ہے اور میں پھر پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے یا میری فیملی کو تو اس کے ریسپونسپل میں نے آلریڈی نام بتا دیا ہے ملک نویج صاحب کا کردار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ نے کہا جی میں اتنا کنزرف نہیں ہوں لیکن جو دیگر لوگ ہیں کیونکہ فائیف سکار کو بھی اب میں نے اس کے بھی پردے ہٹانا شروع کر دی ہیں زیڈ ایس کوائن کے بارے میں بتا رہا ہوں میتھر کوائن ہے ایم شاپنگ ورلڈ ہے یہ وہ تمام سکیمرز لوگ ہیں کہ جو عوام کو شیشے میں اتارتے ہیں ان کی جمعہ پونجی سے ان کو م پاکستانی کمیونٹی کی جو یاداشت ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے میں ایک دوبارہ وائس نوٹ آپ کو سنواتا ہوں وہ پہلے سنے پھر اس کے اوپر نیشنل پریس کلپ کے سابق صدر میرے استاد محترم بھی ہیں شکیل قرار صاحب انہوں نے اس کے متعلق کیا کہا کیونکہ اب میں تمام جرنلسٹ کمیونٹی کو میں نے بتا دیا ہے اور تمام جرنلسٹ کمیونٹی بھی میرے ساتھ ہے لیکن میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو سابق صدر نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میرے استاد محترم شکیل قرار صاحب نے اس حوالے سے جو مجھے کہا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا آپ کو پہلے میں وہ تریڈ والی جو وائس نوٹ ہے وہ سنواتا ہوں اس کے بعد میں آگے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کون کون سے جرنلسٹ اس کے مضمت کر رہے ہیں اب آئندہ آپ دیکھئے گا کہ قانونی کروائی ہو بھی رہی ہے میں آلریڈی اداروں میں منی اپلیکیشنز بھی سبمیٹ کر دی ہیں پہلے آپ وہ وائس نوٹ سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں جو تینوں نمبر اسی کے ہیں تاہر نصیر کے اور جو دشمن ہے ایسار جی ورلڈ کا اور اس کا اڈریس بغیرہ اور اگر مجید اس کا مطمئن اڈریس چاہیے ہو وہ بھی مل جائے گا اس کے لیے نادرہ کی ویب سیٹ پر جانا پڑے گا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر اس کے گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جو پانچ دن پہلے مجھے موصول ہوا تھا گروپ کے ذریعے تو اب ایشو یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ان تمام سوکار لیڈرز کو کہتا ہوں کہ جن کی کال پہ بی فور یو کے ممران باہر نکلے انہوں نے احتجاج کیا اسلامباد کی اتصاب عدالت کے باہر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھ لیا نیشنل پریس کلب میں ان لوگوں نے پریس کانسرس کی وہاں پہ بھی مجھے جس طرح ٹورچر کیا گیا باتوں باتوں میں سوکار لیڈرز ہیں ان کے چہرے سے پردہ انشاءاللہ میں ہٹاتا رہوں گا آمیر مغل کی بھی آپ نے پہلی کس دیکھی ہے دوسری کس اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی اور آپ کو میں بتا دوں کہ امیر حسین اور آمیر مغل نے اپنے چاچا کو بازابتہ طور پر آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہی جی آپ سے پہلے تو کچھ نہیں کیا تھا لیکن اب آپ نے مجھے گلا نہیں کرنا یہ ان کے گھر جا کر امیر حسین اور آمیر مغل صاحب نے دھمکیاں دی ہیں اپنے بھائی کے ذریعے اب اس حوالے سے بھی میں مزید آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو مجھے تھریڈ کال میرے گھر میں جو تھریڈ لیٹر آیا ایک گولی پڑی تھی اس حوالے سے بھی میں نے تھانے سے رجوع کر لیا اور میرے سوکار لیڈرز کے نام دی ہیں کہ بھائی ان کی وجہ سے کیونکہ سوکار لیڈرز وہی کال کرتے ہیں اپنے ممران کو بلاتے ہیں اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کے لیے محفوظ راستہ تو بنائیں گے اب ظاہری بات ہے ایک دیوار سامنے میں کھڑی ہوں کیونکہ میں تو ہر سچ بات کرتا ہوں جو بھی ہوتا ہے میں نے حق میں بھی پروگرام کیا جو نیب میں جو ہائی کورڈ میں پیٹیشن مووی اس کے اوپر پروگرام کیا آج جو کچھ ہائی کورڈ میں ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سوکار لیڈرز ممران کی آر لے کر ان کی ان کو دیوار بنا کر اپنے آپ کو بچائیں اور میرے حوالے سے مجھے تریڈز کرتے رہے ہیں میرے گھر میں تریڈ لیٹر بھیجیں اس میں گولی بھی ایک پڑی ہے اور اس میں کہا گیا جی کہ اب آپ اور آپ اپنے بچوں کی خیر منائیں کہ یہ میں ان سوکار لیڈرز کے اوپر ڈالوں گا جو بی پر یو آل پاکستان پروجیکٹس جو فائف سٹار کے سوکار لیڈرز ہیں امیر حسین کے اوپر تو میں آلریڈی پروگرام کر رہا ہوں اس کا چیہرہ دکھا رہا ہوں لیکن سابق صدر نیشنل پریس کلاب نے اس حوالے سے کیا کہا پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں بسم اللہ احمد الرحیم ہمارے ساتھی اور نیشنل پریس کلاب اسلام بات کے ممبر طائر نصیر ملک جو اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں اس کو کافی عرصے سے وہ مختلف سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں سے افراد کرنے والے جو مختلف ادارے ہیں مختلف کمپنیاں بنائے گئی ہیں جس میں خاص اور پر بی فر یو اور فائل سٹار کمپنی ہے جس کے بہت سے لوگ طائر نصیر کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دیتے ہیں جان سے مارنے کی اگواہ کرنے کی اور باقی مستان پہنچانے کی تو یہ ہم من تمام جو کمپنیز ہیں ان کے جو انویسٹر اس ایسے کامے ملوث ہیں کہ جو دھمکیاں دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کوشش کرتے ہیں ان کو خبردار کر دینے چاہتے ہیں کہ اگر طائر نصیر کو کسی قسم کا اس کو یا اس کی فیملی کو کمپنیزان پہنچا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جن کے نام آر ایڈی ہمارے پاس ہیں ان کے موبائل نمبر بھی ہیں ان کے خلاف آر ایڈی قانونی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور وہ تو تمام کسی بھی حالات کے جو ہیں وہاں ازمہ دار ہوں گے اس کے علاوہ ہم رارپنڈی اور اسلامباد کی پولیس کے حکام سے بھی برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ طائر نصیر کو برپور جو ہے وہ اس حالے سے قانونی مدد فرام کی جائے اور اس کی افاظت کیلئے بھی مناسب اقدامات کی جائیں اور جو بھی ایسے لوگ جو دھمکیاں دے رہی ہیں مختلف طریقوں سے ان کے خلاف قانونی کاروائے کر کے ان کو فرطور پر گردار کیا جائے اور آئندہ بھی کسی اگر دھمکیاں نے کوشش کی تا نصیر کو تو اس کے خلاف اور پھرنڈی سلامباد کی تمام صافی جائے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے شکریہ جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ ہے اب آہستہ آہستہ جرنلس کمیونٹی کو میں انگیش کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے ان لوگوں سے جس طرح آمیر مغل امیر حسین اور آمیر مغل کے اوپر میں نے پروگرام کیا ایک گروپ میں میری تصویر بنا کر اور کہا گیا جی میں مغل ہوں میں یہ نہیں ہوں چوبیس گھنٹوں میں تو میں روڈ کے اوپر کی سٹوں گا تو یہ آمیر حسین اور آمیر مغل صاحب یہ آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی کیونکہ میں نے سو کال لیڈر جس کے آلریڈی میں نام لے چکا ہوں پچھلے پروگرام میں وہ آپ دیکھ بھی لیں اس میں کن کن کے نام نہیں ہیں لیکن فائف سٹار کے اوپر جو چہرہ دکھایا اب جو گرمیٹ سریڈ لیٹر آیا اس میں گولی پڑی یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ آپ لوگ ہی ہیں کیونکہ آپ ہی عوام کو بے وکوک بنا رہے ہیں سو کال لیڈرز اور ان سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں ماضی میں نے آپ کا بتا دیا ابھی آہستہ آہستہ مزید جتنے سو کال لیڈرز ہیں کیونکہ پہلے بات تو میرے آفیس تک تھی لیکن جب بات گھر تک پہنچ جائے تو پھر اس کو ٹیکل میں نے ویڈیو بیان سنایا تابق سیدر نیشنل پرس شکیل قرار صاحب کا ابھی کال سے انشاءاللہ دیگر جو جنرلس کمیونٹی ہے ان کے بیانات بھی آئیں گے اور اس حوالے سے کونونی چارہ جو ہی ہماری شروع ہو چکی ہے اور انقریب آپ یہ سو کال لیڈرز دیکھیں گے جن کی وجہ سے مجھے دھمکییں دی رہی ہیں ان کے اوپر مقدمات کا اندراج بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ امیر حسین اور آمیر مغل صاحب نے جو پوسٹ کسی سے شیئر کروائی یا انہوں نے خود کی جو بھی ہے ان کو بتاؤں گا کہ روڈوں میں کس کو گسیٹا جاتا ہے جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں وہی روڈوں میں گسیٹے جاتے ہیں الحمدللہ بیداغ ماضی ہے ضمیر مطمئن ہے حق سچ کی آواز بلند کر رہا ہوں امیر حسین اور فامیر مغل نے مجھے کہا جی میں الفن کہتا ہوں یہ پوسٹ میں نے نہیں شیئر کی نہ میں نے شیئر کروائی ہے اب امیر حسین اور فامیر مغل صاحب پوسٹ کے اوپر تصویر تو آپ کی ہے نا آپ اس حوالے سے کوئی ویڈیو بیان بھی تو آپ کیونکہ ایف ایم ریڈیو بھی چلاتے ہیں وہاں پہ کوئی پروگرام کر دیتے لیکن ڈال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے اب یہ آہستہ آہستہ دیکھیں جب مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بروقت آگاہ کروں گا کس کس سو کالڈ لیڈر کے اوپر میں نے افیار کروائی ہے کیونکہ مجھے اب اپنی جان کا خطر ہے مجھے اپنی جان سے زیدہ اپنی اولاد کی جان عزیز ہے کہ جن کو اغوا کرنے کی آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں گھر میں سیڈ لیٹر پھینک رہے ہیں اور گولی بیچ میں ڈال رہے ہیں تو میں پھر بتا رہا ہوں سو کالڈ لیڈرز کے اوپر کام ہے ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں کیونکہ جنرلزم شروع اس وجہ سے کی تھی بے خوف ہو کر سر پر کفن بان کر اس فیلڈ میں آیا تھا تو یہ آپ سوچے بھی نہ کہ آپ مجھے ڈر آ لیں گے لیکن جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کی چہرے انشاءاللہ عزیز ہر پروگرام میں آہستہ آہستہ پردہ میں ان کی چہروں سے اٹھاتا جاؤں گا تاں کہ ان کی ہسٹری ان کا ماضی ان کا حال ان کا مستقبل آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ کتنے بڑے لٹے رہے ہیں کتنے بڑے بہروکی ہیں ایک کمپنی میں رہتے ہیں دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں عزمہ خان کا بھی میں نے آپ کو وائس نوٹ سنایا تھا وہ بھی وائس نوٹ اس میں اس نے تو بلکہ میں عزمہ خان کا آپ کو وائس نوٹ دوبارہ سناتا ہوں وہ دوبارہ سنگے آپ کا نا لاسٹ چانس ختم ہو گیا آپ کو شاید شرافت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج تک آپ نے سوچا کہ مدلب آپ جو مرضی کرتے پھروک کیا نیب آپ کو اس چیز کی جہزت دیتی ہے آپ کے پاس کیا پروف ثبوت ہے بھائی پاکستان کی ایک سو ایک کمپنی کام کر کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ ہزاروں کمپنیاں یہاں پہ چلتی آئی تب آپ سو رہے تھے کیا تب آپ بچے تو نہیں تھے بڑے تو تھے کیا آپ کو اب یاد آئی ہے سارے لوگوں کی کون کیا کرتا ہے کیا نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے آپ صرف لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں لیکن ٹارچر ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں اس کے بعد کوئی آپ کا لحاظ نہیں کرے گا آپ کا لحاظ اب ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو دمکی نہیں دی جائے گی اب آپ کو پرکٹیکلی کام کیے جائیں گے جی یہ ایم شاپنگ ورلڈ کی جو عزمہ خان ہے اس کا وائس نوٹ آپ نے سنا اور ان کے اوپر میں نے قانونی راستہ اختیار کر لیا ہے اور عزمہ خان صاحب نے مجھے ایک میسیج بھی کیا تھا جی اب میں اس کمپنی میں انویسمنٹ کروں گی یا اس کمپنی میں لوگوں کا رجحان کراؤں گی جو لیگل ہوگی کیونکہ رائل گروپ آف کمپنیز آل باکستان پروجیکٹس لیگر کئی کمپنیوں میں رہ چکی ہیں مال بنا رہی ہیں عوام کو بے وقوف بنا رہی ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ